ڈیٹا پرسسٹنس پر بات کریں گے ٹھیک ہے مینز ڈیٹا کو ہم لوکلی کے سر سٹور کر سکتے ہیں موبائل ہے یہاں پہ ہم آف لائن سٹوریش کی بات کریں گے آف لائن ملتب اپ آئیز وغیر کنسپٹ فلال یہاں پہ نہیں ہیں اگزامپل کیا ہو سکتی ہے لیٹس سپوز یہ ایپ ہم نے بنائی ہے ٹھیک ہے کاؤنٹر ایپ جو بائی ڈیفورٹ ہمیں ملتی ہے لیٹس سپوز میں اس میں انکرمنٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں سکس ٹائم اس کو انکرمنٹ کیا میں ایپ کلوس کرتا ہوں دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں تو کیا ہوگا یہ اگین زیرو ہوگا سمجھ آ رہی ہے بات کی اس کی جو انیشل سٹیٹ ہے اگر ہم یہ یاد رکھنا چاہیں کہ لاسٹ ٹائم کونسی ویلیو سیو ہوئی تھی تو اس کیلئے ہم اس میں پھر پرسسٹنس متعارف کرائیں گے سمجھ آ رہی ہے بات کی ٹھیک ہے تو دیٹا پرسسٹنس کے تین ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس ایک کو بولتے ہیں شیئر پریفرنسز ایک آپ فائل سسٹم میں کر سکتے ہیں ٹیکسٹ فائلز یا اس طرح لیکن نورملی وہ ہم نہیں کرتے اور تھرڈ ون جو ہے اسکیولیڈ ڈیٹا بیس اب کس موکے پہ کونسا ہم ملتا ہم ایمپلیمنٹ کریں گے تو اس پہ بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دو ٹیکنیکس کی بات کریں گے ٹھیک ہے ایک شیئر پریفرنسز کی بات کریں گے اور دوسرا اسکیولیڈ ڈیٹا بیس کی بات کریں گے اگر آپ نیٹف کر چکے ہیں تو آپ شیئر پریفرنسز سے واقع پاؤں گے ٹھیک ہے وہ ڈیٹا سٹور کرتا ہے in the form of key value of pairs plus in the form of XML فائل XML فائل جنریٹ کرتا ہے انٹرنل میمری میں اور وہاں پہ آپ key value of pairs سٹور کرتے ہیں نورملی اس کو ہم یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ let's suppose اپلیکیشن کی سیٹنگز سیف کرتے ہیں کہ نوٹیفکیشنز on ہے یا off ہیں یا بھی dark theme ہے یا light theme ہے ٹھیک ہے تو اس طرح چھوٹی چھوٹی key value of pairs کیلئے آپ کیا کرتے ہو shared preferences کو یوز کرتے ہیں لیکن جب ڈیٹا زیادہ ہو زیادہ records ہوں تو اس کیلئے پھر ہم اس کیولیڈ ڈیٹا بیس یوز کریں گے اچھا پہلے ہم shared preferences پہ بات کریں گے to store small collection of key value data we can use shared preferences plugin ٹھیک ہے اب اس طرح ہے کہ flutter دے کے دونوں کو target کرتا ہے android کو بھی اور ios کو بھی تو android میں تو natively shared preferences ہیں لیکن جو ios ہے تو اس میں ns user defaults ہوتے ہیں concept basically یہی ہے وہاں پہ بھی تو ہمارے پاس ایک plug-in ہے ہم pub.dev سے اس کو dependencies میں add کریں گے تو یہ دونوں کو handle کرے گا android کو بھی handle کرے گا پلس ios کو بھی handle کرے گا ہمیں native میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہمیں کس کی ضرورت پڑھ سکتی تھی we would have to write native platform integrations for storing data on both ios and android fortunately the shared preferences plugin can be used to persist key value data on disk the shared preferences plugin wraps ns user defaults on ios ns user defaults نام دیتے ہیں وہاں پہ ios میں and shared preferences on android providing a persistent store for simple data ٹھیک ہے تو دونوں کو ہم handle کریں گے android plus ios کو اچھا steps کیا ہوں گے سب سے پہلے ہم جو shared preferences use کی dependency add کریں گے پھر ہم data save کریں گے پھر data read کریں گے اور آپ اس کو remove بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرتے ہیں let's suppose آپ uninstall کر دیتے ہو تو by default وہ shared preferences میں data ہو گا پھر ہوں جائے گا ٹھیک remove ہو جائے گا علیکم السلام تو دیکھیں app کو تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے یہ ہمارے پاس جو counter app ہے template app ہے اب میں increment کرتا ہوں 7 8 9 10 ٹھیک ہے تو 10 times میں increment کیا میں اس app کو close کرتا ہوں اور اس app کو میں again launch کرتا ہوں تو کیا ہوگا وہ ہی zero سے یہ start لے ٹھیک means اس میں کوئی data persistence نہیں ہے اب آپ بتائیں کہ چھوٹے سے data کو store کرنے کے لئے ہم database کی طرف جائیں گے یا shared preferences کامن سینس کی بات ہے کہ ہم shared preferences کو use کریں کیونکہ just ایک value ہوگی ہمارے پاس دیکھیں again یہ zero سے start ہو رہا ہے اس کی اور بھی examples ہو سکتی ہیں let's suppose آپ نے آپ کے پاس ایک switch ہے جس پہ آپ کسی on off کرتے ہیں let's suppose آپ کہتے ہیں notifications on ہولیٹ suppose آپ بن کرتے ہیں دوبارہ start کرتے ہیں تو اس کو on ہی رہنا چاہیے ایسا نا کہ وہ off اور آپ کو manually دوبارہ کرنا پڑے تو اس کی examples ہو سکتے ہیں لیکن this is the most simplest example ہاں exactly آپ کی جو application run ہو رہی ہے تو یہ ram کے through ہو رہی ہے ram میں بھی آپ variables ہیں جو counter ہے آپ app close کرتے ہو تو ram سے remove ہو جاتا ہے آپ دوبارہ start تو وہ initial state ہے وہاں سے start لگ جات applications ram کے through ہی run ہوتی ہیں ہم کیا کریں گے اس launch ہوگی اس persistent data کو ہم display کر دیں ٹھیک ہے جب سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے pop spec dot yaml میں اور shared preferences کی dependency کریں گے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں shared preferences let up تو hopefully ہمیں pop dot div میں ہی جائے ٹھیک ہے اس installing پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ اس کی details پڑ سکتے ہیں read me میں تو app کو stop کرنا پڑے گے کیونکہ آپ dependency add کریں گے تو اس کو پھر ہم scratch سے run کریں گے تو pub spec dot yaml میں آئیں گے اور یہاں پہ جو dependency ہے یہاں پہ اپنی tap چھوڑ نا ہے space basically یہاں پہ two spaces ہیں یہ dependencies دیچ اور اوپر یہ سب اسی کے اندر آرہے نا under dependencies آرہے یہ الگ چیز ہے dev dependencies یہ اگر آپ icon change کرنا چاہتے ہیں یا اس کا بھی use ہم پڑھیں گے بعد تو آپ یہاں پہ بھی add کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ بھی add کر سکتے ہیں لیکن ان spaces کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہاں پہ دو spaces ہونی چاہیے under dependencies پھر آپ پگیٹ کرنا ہے make sure net آپ کے پاس connect ہو یہ تو id کا کام ہے نا یہ تو id پہ depend کرتا ہے تو یہاں پہ پہ پپ سپک ڈارٹ یہ بھی indentation یہاں پہ curly brackets نہیں ہمارے پاس indentations ہیں تو ان indentations کا خیال رکھنا ضروری ہے similar like جس پائتن میں indentations کے طرح کام کرتے ہیں اچھا dependency aired ہو گئی ہے تو ہم یہاں help لیں گے سلائٹ سے اس میں ہمیں code مل جائے اچھا save data سب سے پہلے ہم کیا کریں data کو save کریں تو ظاہر ہے جب بھی میں اس plus کو click کروں گا تو ہر click کے اوپر میں کیا کروں گا اس persistence کو update کروں data کو save کریں گے to persist data use the setter methods provided by the shared preferences class ٹھیک string جتہیں primitive types ہیں built in types آپ ان کو save کر سکتے ہیں setter methods do two things first synchronously update the key value of pair in memory then persist the data to the disk سب سے پہلے ہم shared preferences اس کا reference get کریں گے اس کا object بنیں گے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے shared preferences dot get instance اچھے یہاں پہ ہم await اور async کے keyword use کریں گے اب await ہم کبھی use کرتے ہیں جب کسی operation میں time لگتا ہو 2 second یا 1 second یا half second ٹھیک ہے you have an inspection ہاں آپ کہہ سکتے ہیں let suppose ہم database کی بات کرتے ہیں database میں 1000 records ہیں آپ read کر رہے ہیں تو اس کو read کرنے میں time لگے گے تو ہم اس sync اور await keyword use کریں گے جس جوا script میں promises کا concept ہے java script اگر آپ پڑی ہے آپ لوگ نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ future کا concept ہے future وہ ابھی آگیا آگیا ہے ٹھیک ہے futures تو پھر آپ write کس طرح کروگے prefs dot set int یہاں پہ key mention کریں گے اور value mention کریں key that will be string اور value جو ہے وہ مطلب آگیا پاس integer boolean string کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو key ہے یہ ہمیشہ string رہے گی key اس لئے ضروری ہے کہ ہم اسی key کے through پہ read بھی کریں گے اسی data کو ٹھیک ہے تو ہم نے shared preferences کا object بنایا اور پھر ہم set reuse set int اور ہم اس counter کو کیا کر رہے ہیں save کر رہے next ہم کیا کریں گے اس کو read کریں گے to read data use the appropriate getter methods provided by the shared preferences اس میں get int get boole get string method use کر سکتے ہیں اس میں بھی پہل shared preferences object بنائیں گے پھر آپ لکھیں گے prefs dot get int اور یہاں پہ key mention کریں گے in case اگر key نہ ہو save نہ ہو تو یہاں پہ آپ پھر اپنی مرضی کی value لکھ سکتے ہیں یہ double question مار کا مطبیہ ہے کہ یہاں سے آپ کو null ملے تو پھر return کر zero counter store let's suppose آپ first time اپ open کرتے ہیں اس time پہ share preferences نہیں ہوں گی تو counter آپ کو کیا دے گا مطلب یہ share preferences آپ zero generate کریں گے سمجھ جا گی یہ بات کی remove data prefs dot remove اور اس key کو mention کر دیں گے تو key ہے remove remove ہو جائیں گی key value pairs remove ہو جائیں گی کہہ رہے ہیں کہ یہ easy اور convenient ہے لگن اس میں limitations ہیں limitations یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے data کے لئے use ہوتا ہے جب data زیادہ ہوگا تو پھر ہم databases کی طرف جائیں گے ہاں اس میں confidential data نہیں رکھا جا سکتا ہے اچھا complete example میں کیا ہے complete example میں basically یہی counter ہے پھر ٹھیک ہے تو دیکھیں انہوں نے variable لیا ہے counter اور اس کو zero سے initialize کیا ہے ٹھیک ہے اچھا inner state ہمارے پاس ایک function ہے اس stateful widget کے اندر ٹھیک ہے inner state آپ سمجھ لو کہ یہ ایک time call ہوگا جب جب stateful widget آپ کے سامنے آگی جس طرح activity میں on create on resume اور on start on resume ہوتا ہے اس طرح اس کا بھی اپنا life cycle ہے تو یہاں پہ inner state ہے inner state میں ہم کیا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس let's suppose shared preferences میں کچھ store ہے تو اس کو ہم read کرتے ہیں اور جب screen سامنے آنگی تو اس میں ہم display کر دیں گے تو یہاں پہ انہوں نے ایک function call کیا ہے load counter ٹھیک ہے یہ function ابھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے دیکھیں یہ function ہے load counter دیکھیں جب بھی آپ یہاں پہ async لکھو گے asynchronous تو function کا return type کیا ہوگا future ہوگا اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑا سا time لگے گا data get کرنے میں اس کا basic یہ مطلب ہے یہاں پہ await کا keyword ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ execute نہ ہو یہ line آپ آگے نہ جاؤ آپ آگے نہ جاؤ جب آپ awaret use کرتے ہیں function کے اندر ٹھیک ہے یہ جو saincronia اور saincronia اس کا وی concept میں جاؤ ہوں 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 وی concept ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا جو app کا ui ہے اس کو freeze نہیں کر رہا ہاں اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہے آپ کی app جو ہے وہ hang نہیں ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ کیا کر رہے ہیں sharedpreferences.get instance اور پھر ہم کیا کر رہے ہیں basically اصل میں issue ہے کہ ہم پہلے read کریں گے ہاں let's suppose بے شک آپ first time app launch کر رہے ہیں لیکن وہ read کی logic first ہوگی ٹھیک ہے تو ظاہر بات ہے کہ first time جب آپ launch کریں گے تو آپ کے پاس یہ کی نہیں ہوگی تو آپ کو کیا ملے گا zero تو وہی counter zero سے initialize ہو جائے گا in case اگر آپ safe کرتے ہو safe پہ ہم بعد میں جائیں گے تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو zero نہیں ملے گا جو store ہوگا وہ ملے گا سمجھا رہی ہے وقت اور یہاں پہ یہ دوسرا function ہے increment counter تو اس میں تو basically آپ اس کو increment کرتے ہیں counter plus plus لیکن اس میں آپ ہم کیا کریں گے set state ہے تو وہ display بھی ہوگا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو display بھی ہوگا پلس اس کو آپ کیا کر رہے ہو prefs.setint counter underscore اس کو آپ save بھی کر رہے ہو یہ ہر click کے اوپر ہوگا جب بھی آپ floating action button پہ click کریں گے تو آپ کیا کریں گے اس کو persist کریں گے ٹھیک ہے جب آپ app بن کریں گے تو آپ کے پاس اس میں جو recent value ہے وہ persist ہو ہوگی سمجھا گی یہ بات کی کریں گے تو simply یہ دو functions ہم use کریں گے ٹھیک ہے ایک ہے load counter and the second one is increment counter تو اس میں already function ہے اس کو ہم modify کریں گے تو ہم آتے ہیں ایپ میں ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم الگ screen بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ already ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم code کر لے گے یہ بھی ہے increment counter کا function بھی ہے اور یہاں پہ ہم simply کیا کریں گے init state function کو introduce کریں گے init state اگر یہاں کو چلوا گیا ہے اگر نہیں کرتا تو پھر آپ generate سے override میں بھی کر سکتے ہیں اگر یہ let suppose اس طرح نہیں آتا ٹھیک ہے تو آپ کیا کرو گے آپ آو گے یہاں پہ code میں اور generate میں آئیں گے generate میں اگر آپ یہاں پہ override method کریں گے نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے init state انٹر کریں گے تو آپ کو inner state function مل جائے گا اور اس میں ہم جو سب سے پہلے کرتے ہیں super.inner state call کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پہ inner state کے اندر سب سے پہلے اس function کو call کیا ہے load counter کو اور یہ ہمارے پاس load counter یہاں سے میں copy کر سکتا ہوں تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی کانچوری کی ہے بارہ ٹھیک ہے آپ بھی copy paste کر سکتے ہیں تو first line میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ کہ basically میں وہ function define کر رہا ہوں load counter کے نام سے shared preferences.get instance اس کو ہم کیا کریں گے import کریں گے alt enter اور import library shared preferences ٹھیک ہے set state اور ہم کیا کر رہے ہیں counter کو get کر رہے ہیں اگر نہ ہو تو پھر counter میں کیا اس کی سمجھ آگئی ہے کہ نہیں یہاں پہ سب سے پہلے کون سا function call کر رہے ہیں let's suppose میں کہتا ہوں کہ ہمارا counter جو ہے وہ 5 سے start ہو let's suppose just آپ کو سمجھانے کیلئے جب ہم app launch کریں گے تو وہاں پہ ہمیں 5 نظر آنا چاہیے instead of zero اس کا initial state جو ہوگا ٹھیک ہے اچھا load counter تو ہو گیا جو increment ہے کہاں پہ یہ ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے اچھا اس میں ہم اس طرح کریں گے کہ simply counter plus plus نہیں کریں گے اس local variable کو نہیں چھڑیں گے بلکہ ہم جو preferences ہیں وہاں سے read کریں گے پوست میں اضافہ کریں گے پوست کو دوبارہ persist بھی کریں گے اور ڈسپلی بھی کریں گے سمجھا گئی یہ بات کی ہے تو یہاں پہ ہم نے shared preferences کو get کیا اور اس کو کیا کرنا چاہیے async ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس future wild ہونے چاہیے اور یہ کہہ رہے کہ this should be outside set state ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے underscore counter is equal to prefs.read sorry get int ٹھیک ہے اس کا کیا نام تا ہے اس variable کا key کا counter ٹھیک ہے اگر نہ ہو تو پھر zero سمجھا ہے یہ بات کی اور یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے اس کو increment بھی کر دیں گے یا آپ نئے لین پہ بھی کر سکتے ہیں اس پورے statement کی سمجھے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک ہم کیا کر رہے ہیں shared preferences سے read کر رہے ہیں جب first time آپ اس پہ click کریں گے floating action button پہ تو ظاہر ہے اس time پہ تو نہیں ہوگا تو آپ کو کیا ملے گا zero plus one تو counter میں کیا ہو جائے گا one ہو جائے گا تو یہ تو چونکہ set state میں ہے اس کے ساتھ build again call ہوگا build function اور جو ui ہے وہ update ہو جائے گی plus ہم کیا کریں گے یہاں پہ prefs.setInt ٹھیک ہے again counter اور یہاں پہ underscore counter یہاں ہم اب persist کر رہے ہیں سمجھا گئے confusing تو نہیں ہے جب جب ہم ایپ launch کریں جو ٹھیک ہے تو کونسا function call ہوگا سب سے پہلے load counter command click تو load counter میں ہم کیا کر رہے ہیں shared preferences get کر رہے ہیں اور اگر counter نہ ہو وہاں پہ key تو پھر ہم کیا assign کر رہے ہیں counter کو 5 basically جو ہے initialize zero سے ہے ٹھیک ہے لیکن جب inner state call ہوگا تو ہم کیا کر رہے ہیں اس function کو call کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے جی ہاں یہاں پہ ہم دوبارہ set state call کریں گے set state set state سے کیا ہوتا ہے کہ build function again execute ہوتا ہے اور وہ آپ کو پھر یہ value بتائے گا sorry not increment load 5 یہ میں نے جانبوشی کیا تھا کہ آپ کو سمجھ آجائے ٹھیک ہے اور نہ یہاں پہ ویسے zero ہونا چاہیئے تھا چلیں ایپ لانچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا اس میں اچھا یہ جو 5 ہے تو یہ store نہیں ہو رہا تھا اچھا سمجھ آ رہی ہے as and now آپ اس پہ confused ہو جائیں کہ یہاں پہ تو 5 یہاں بالکل zero سے رہن ہو گی چیگے سکرات سے کھ نہیں ہ جی سٹ کیا ہے نا ہاں بالکل کیا یہ ہے نا یہ لوڈ ہے نا اگزیٹ لیاں پہ سیٹ کرنا چلیے تھا 5 تو ٹھیک آگیا ہے یہ اصل میں لوڈ کاؤنٹر ہم نے کول کیا تھا اور یہاں پہ ہمیں 5 مل رہا ہے اب مسئلہ یہ ہوگا کہ میں اس پلس کو کلک کروں گا اس میں انکرمنٹ ہوگا لیکن یہ پرسسٹ نہیں ہوگا یہ لائن میں نے ابھی ایٹ کیا نا تو ہارٹ ری لوڈ کر کے دیکھتے ہیں لٹس اپوز میں 11 تک آیا میں نے ایپ بند کی ٹھیک ہے اب اس اپ کو دوبارہ لانچ کرتے ہیں 11 آ رہا ہے وہ اصل میں تھوڑی دیر کیلئے جو ہے نا ہمارے پاس انیشلی یہ زیرو ہے اس کے بعد چونکہ یہ فنکشن کال ہوتا ہے انٹسٹر تو یہ جو لوڈ کاؤنٹر ہے اس میں چونکہ یہاں پہ ہمیں اسنک اور آویٹ ہے نا تو اس میں اب سپلٹ آف ایک سیکنڈ تو لگ جاتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی دیر کیلئے زیرو اور دین وہ اگین جو ویلیو سیو ہے وہ آ جاتی ہے سمجھ آگی یہ بات ہے اس کو آپ فردر انکرمنٹ کریں انکرمنٹ ہی نیورا یہ کیوں خفا ہوئے یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہی چی گیاں یہی چی گیاں یہی چی گیاں ہی چی گیاں اس کے بٹن پہ یہ فنکشن کال ہو رہا ہے یہ جو فلوٹنگ ایکشن بٹن ہے اس کے اون پریسٹ پہ یہ اون پریسٹ ہے یہاں پہ ہم انگریمنٹ کاؤنٹر کال کر رہے ہیں میرے خیال میں اس کو ہم ایک دفعہ کلوز کر کے دوبارہ رن کر لیتا ہوں کیونکہ یہ وہ ہوت ریلوڈ ہم نہیں کیا تھا اس وجہ سے پرابلم آ رہا ہے وہ ایک لین مجھ سے بھول گئی تھی تو اس وجہ سے سارا پرابلم آ رہا ہے مجھ سے پرابلم آ رہا ہے مجھ سے پھرابلم آ رہا ہے مجھ سے پھرología مجھ سے پھرام آ رہا ہے مجھ سے پھر اپری چوٹیپ موسیقی ٹھیک ہے اب صحیح ہو گیا اب اس میں انکرمنٹ کرتے جائیں گے جب ایپ کلوز کریں گے اوپن کریں گے تو آپ کو ڈیٹا پرسسٹم کریں گے